اور اس بیچ یہ اہم خبر روس کے ودیش منتری کا بریٹن پر نشانہ بریٹن جان بوجھ کر یدھ میں غصہ روس کہہ رہا ہے بریٹن کو پرتیبندوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی روس کا دعوی بریٹن سیدھے سیدھے روس سے یدھ چاہتا ہے روس نے کہا جس تیسرے وشویدھ کے شروع ہونے کی تاریخ ہاتھ مارچ بتائی جا رہی ہے اگر وہ شروع ہوا تو کیا ہو کیا اس بار وشویدھ کانت نیوکلیئر اٹیک کے ساتھ ہوگا کیونکہ پتین نے نیٹو دیشوں کو چیتاتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے نیوکلیئر ہتھیار الٹ پر ہیں اور یہ بات پوری دنیا جان چکی ہے کہ پتین بے جھجک کچھ بھی کر سکتے ہیں بارودی بانوں کی بوچھار جاری ہے بینائش جاری ہے شہر کھنڈہر میں تبدیل ہونا جاری ہے اور ایسا ہوتے ہوتے دس دن بیٹ چکے ہیں دس دنوں سے یکرین کی فیضاؤں میں بارود کی گند بھاری ہے یدھ کے یوں لمبا کچھن کی امید نہ تو پتین کو تھی نہ ہی روسی آرمی کو دعوی کیا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ پتین کے پرند کے سامنے دیوار بن کر کھڑی یکرین کی سینہ کو مٹیا میٹ کرنے کے لیے روسی آرمی اب کچھ بھی کر سکتی ہے تو سوال اٹھ رہے ہیں کیا جیسے جیسے یدھ کھنچ رہا ہے وناش کی اور بڑھ رہا ہے کیا پریزیڈنٹ پتین کے سنکلپ کا ایٹمی وار ہی وکلپ ہے کیا روس یکرین یدھ نیوکلئر حملے کے ساتھ ہی ختم ہوگا یا شنکہ اس لیے ہے کیونکہ نیٹو دیشوں کے سہاری یکرین کی سینہ ڈٹ کر کھڑی ہے سیلنس کی ستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور کسی بھی قیمت پر اپنی زد کو پورا کرنے کے لیے وکھیات فلادی میر پتین اب پیچھے ہٹیں گے ایسا کتائی نہیں لگتا اور پتین کے لیے پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یدھ آگے بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ روس کی ارتویوستہ گرد میں اترتی جائے گی دوسری طرف پابندیوں کا پرہار جاری ہے ایسے میں پتین کسی بھی قیمت پر اب یدھ کو ختم کرنے کا وچار کر رہے ہوں گے لہٰذا وکلپ اب ایٹمی اٹیک کا ہی بچ رہا ہے ایٹمی وار کی آشنگ کا اس لیے بھی ڈرہا رہی ہے کیونکہ روس کی سینا یوکرین کے نیوکلئر پلانٹس پر قبضہ کر رہی ہے چرنوبل پرمانو پلانٹ پر روس کی آرمی کا قبضہ ہے زپروزیا پلانٹ پر بھی روسی سینا کا کنٹرول ہے حالانکہ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کنٹرول واپس لے لیا ہے لیکن اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے تیسرا یوکرین نیوکلئر پاور پلانٹ کے قریب بھی روسی سینا پہنچ چکی ہے ظاہر ہے پرمانو پلانٹ پر قبضہ روسی آرمی کے بڑے پلان کا حصہ ہوگا یہ پلان بار بار ایٹمی وار کی گھنٹی بجا رہا ہے ایٹمی حملے کا ڈر اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ روس کا مہا وناشک ہتھیار تینات ہو چکا ہے تارگیٹ پوائنٹ بھی سیٹ ہیں روس کے رکشہ منتری بھی ایٹمی وار کے سنکیت دے چکے ہیں پوتین بھی ایسی آشنگ کا ظاہر کر چکے ہیں اور نیٹو دیش تو ویسے بھی بار بار روس کے ایٹمی پلان کا ذکر کر رہے ہیں ایسے میں جب ید لمبا کھچ رہا ہے تو پرمانو حملے کی آشنگ کا بڑھ گئی ہے اگر ایسا ہوا تو یقین مانیے جو اب تک تباہی ہوئی ہے وہ صرف ٹریلر ثابت ہوگی جو اس وقت بربادی کی سیاہ نشان ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جب ایٹمی اٹیک ہوگا تو ایسے بھیاویہ درشت سے دنیا ساکشات کرے گی جو کلپناوں میں بھی کمپانے والا ہے بڑی بڑی مارکتیں زمیدوز ہو جائیں گی ایٹمی تاپ میں انسان بھسم ہو جائے گا زمین میں گڑھے ہو جائیں گی ایسی بیرانگی چھا جائے گی جو صرف اب تک کتابوں میں پڑھی گئی ہے جیسے جیسے یودھ لمبا کھچ رہا ہے پتن کے سنکلپ کی صدی میں دیری ہو رہی ہے ویسے ویسے نیوکلئر وار کی آشنکہ بھی بڑھتی جا رہی ہے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش ٹی وی نائن بھارت ورش